میانمار یا برما تنازع دنیا کی تفہیل ترین سیول وارز میں شمار ہوتا ہے جو 1948 سے جاری ہے اور جس میں گاہے بگاہے مسلمانوں کی نسل کشی کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں تو آئیے ذرا نظر دوڑاتے ہیں کہ آخر کار یہ سارا مسئلہ ہے کیا میانمار یا برما ساؤتھ ایشیا کا غریب ترین ملک ہے جو بنگلہ دیش انڈیا اور چائنہ کے درمیان لوکیٹڈ ہے 1982 میں وہاں ایک ریسسٹ فوج کی جانب سے مارشل لاؤ لگایا گیا اور یہ علاقہ 30 سال تک ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے انڈر کام کرتا رہا اب دیکھتے ہیں کہ یہ روہنگیا مسلم آخر کون ہے جنرائیٹر نیشنز کے سابق سیکٹری جنرل بانکی مون کے مطابق یہ دنیا کی سب سے زیادہ پیسی ہوئی اور مظلوم اکثریت ہے روہنگیا مسلمان برما کی آبادی کا سات فیصد ہیں لیکن ان کی تعداد کا صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ حکومت نے انہیں مردم شماری تک میں شامل نہیں کیا یہ سارا مسئلہ شروع ہوتا ہے 1982 کے کالے قانون سے 1982 سٹیزنشپ لاؤ جس کے تحت سٹیزنشپ کی تین کیٹیگریز بنا دی گئیں اور روہنگیا کمیونٹی کو ان کے اس بنیادی حق سے محروم کر دیا گیا ماظرم مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور ان کی نسل کشی کے واقعات ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے انڈر ہوتے رہے اور اب میانمار میں ایک نام محاق جمہوریت ہے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اب بھی میانمار کی حکومت اور وہاں کے مذہبی انتہا پسند مسلمانوں کے خلاف ظلم و جبر کی کوئی قصر نہیں چھوڑ رہے 2014 میں ہورٹ ریسرچرز کی ایک رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا کہ میانمار کے لیڈرز کے ان وار کرائنز میں ملوث ہونے کے خاطر خاص ثبوت موجود ہیں میانمار کی ملٹری نے بہت سے دہاتوں پر بمباری بھی کی اور ہزاروں نہتے مسلمانوں کو قتل کیا ریفیوجز انٹرنیشنل کے مطابق اس تنازے میں کموں بیش ایک ملین افراد کو ڈسپلیس کیا ہے آپ اس وقت اپنی سکرین پر یہ سیٹلائٹ امیج بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں ایک پورا گاؤں نظرے آتش کر دیا گیا یومن رائٹس واج کے پاس مسلمانوں کی نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرائم کے بہت سے ڈاکومنٹڈ ثبوت بھی موجود ہیں نہ صرف وہاں کی فوج بلکہ وہاں کی مذہبی انتہا پسند اور بدھس بھی مسلمانوں کی مساجد پر حملے ان کے خلاف ظلم و جبر اور بچوں اور عورتوں کے ساتھ ریپ میں ملوث ہیں حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس وقت وہاں کی حکمران نہ صرف اس مسئلے پر کچھ بولتی ہے بلکہ بیرون ملک سے آنے والے وفود کو یہ بھی کہتی ہے کہ اگر آپ روہنگیا ایشو پر بات کرنے آئے ہیں تو ہمارے ملک میں نہ آئیں اور اسی عورت کو انیس سو اکانوے میں نوبیل پیس پرائز سے بھی نواز آ گیا یورائیٹ نیشنز اور عالمی برادری کی اس سارے معاملے پر خاموشی اور اس طرح کے لوگوں کو امن کے نوبیل نام سے نوازنا اقوام متحدہ کے کردار پر ایک بہت بڑا سوالیاں نشان لگاتا ہے لیکن ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس مسئلے کو ہائلائٹ کریں اور پوری دنیا میں اس کی اویرنیس پھیلائیں موسیقی